اور آئیے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے چرچہ پھر ڈیف فیک ویڈیو کی بھی ہے ڈیف فیک ویڈیو کا معاملہ ایک بار پھر سے چرچہ میں آ گیا درسل رشمی کا مندانہ کے ساتھ اب سارا تندل کرنے بھی ڈیف فیک ویڈیو اور تصویروں کا معاملہ اٹھایا سارا نے توشل میڈیا پر بتائے کہ ان کی نام سے ایکسپر بھی کئی فرضی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں جو ان کی ایسی تصویریں اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ سبھی حافیقت سے کافی دور ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ پیریفائیڈ تک ہو چکے ہیں 23 نومبر یعنی گروہار سے 15 دسمبر کی بیچ دیش بھر میں ریکارڈ 38 لاکھ شادیاں ہوں گی ویہاپاریوں کے سنگچن کنفیڈریشن آف آل انڈیا چیڈرز کے مطابق اس شادی کے سیزن میں پاری 5 لاکھ کروڑ روپے کا کاروبار ہونے کا نمان ہے جو اب تک کا سب سے زیادہ ہوگا اس بار 23 نومبر یعنی دیوچ نے ایک آدھشری سے شادیوں کا سیزن شروع ہوگا پچھلے سال اسی سیزن میں قریب 32 لاکھ شادیاں ہوئی تھی 64 لاکھ کروڑ روپے کا بڑا ویہاپار ہونے کا نمان ہے اس میں بھی اکیلے دیلی میں اس سیزن میں 4 لاکھ سے زیادہ شادیاں ہونے کی امید ہے جسے لگ بھگ 7 لاکھ کروڑ روپے کا کاروبار ہونے کی سمبھاونا ہے یوپی کے کانپور میں ایک شخص نے فرضی جوانوں کی ایک ٹکڑی بنا ڈالے اس کا آروپ ہر دوئی کے رہنے والے راہول راجبوت پر لگا ایس ڈی ایف نے سے گرفتار کر لیا ہے پتائے گیا کہ وہ ایئر پورس تے کافی پربابیت تھا اس لئے اس نے اسی کو اپنی ٹھگی کا ذریعہ بنایا آروپ ہے کہ اس نے ان بیروزگاروں سے سمپر کیا جو بھرتی کے لیے آئے تھے لیکن سیلیکٹ نہیں ہو سکے راہول پر آروپ لگا کہ اس نے ایئر پورس میں نوکری دلانے کا جھانسہ دیا اور پھر دھیل پھرے گئے لڑکوں کو ایئر پورس کا فرضی سرٹیفیکٹ اور موہر لگا کر سرٹیفیکٹ تھما دیا پر جب یہ سبھی یو با سرٹیفیکٹ لے کر کانپور کے ایئر پورس اسٹیشن پہنچے تو وہاں ہر کم مچ گیا مدھ پردیش کے ارجین میں ایک انوکھا گدھوں کا میلہ لگایا گیا ہر سال کے طرح اس بات ہی کئی یا پاریس میلے میں اپنے قدھے اور کھچروں کو لے کر پہنچ چکے ہیں اس میلے میں پشوں کو خریدنے کیلئے ان کی عمر اور دانت دیکھ کر قیمت لگائی جاتی ہے ہر سال لگنے والی کارتک میلے سے پہلے شپرہ ندی کی کناری یہ گدھوں کا میلہ لگایا جاتا ہے یہ ایک آدھشری سے کارتک پونے ماں تک چلے گا زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے ساپ دھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آدھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے زندگی ہمارا پریوار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لئے ہارن بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے تیزی سے بدلتے ہوئے لائف سٹائل کا اثر ہم سب پر پڑا ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان صحت کو ہے آئی سی ایم آر کی ایک رپورٹ کے مطابق بیتے کچھ ورشوں میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ماملے دیش کے یواؤں میں تیزی سے بڑھیں ہیں اور اس بیماری کا سب سے بڑا کارن لائف سٹائل کو ہی بتایا گیا ہے لہٰذا دل کے خطرے سے بچنے کے لیے ہون بچانا ضروری ہے بھاگ دور بھری اس زندگی میں جیون شیلی میں بدلہ ہونا لازمی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تیزی سے بدلتے ہوئے لائف سٹائل کا آپ کے شریر پر کیا پربہ پڑتا ہے اگر نہیں تو سوچھی کیونکہ دیش میں بیتے کچھ سمیں میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یعنی سی وی ڈی کے ماملے تیزی سے بڑھیں ہیں چنتہ کے بعد یہ بھی ہے کہ دل کی یہ بیماری خاص کر یواؤں کو اپنی چپیٹ ملی رہی ہے اس لیے اس بیماری سے بچنا ضروری ہے اور دل کے خطرے پر ہون بھی بچانا ضروری ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دیش میں کارڈیو ویسکولر ڈیز یعنی دل کی بیماری لوگوں کی موت کا ایک بڑا کارن ہے دیش میں ہونے والی چھبیس دشم لگ چھے پیسدی موت کی بچہ سی وی ڈی ہے آئی سی ایمار کے رپورٹ کے مطابق دیش میں پچھلے دو دشکوں میں تیس سے چوالیس سال کے عمر کے لوگوں میں کارڈیو ویسکولر ہارڈ بیزیز کا خطرہ بڑھا ہے جو ہمارا کھانا پینا ہے اور جو ہماری جیون شہلی ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے آج کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کسی کے پاس بھی اپنے خود کے لیے ٹائم نہیں ہے کام کرنے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے ہر آدمی دس سے بارہ گھنٹے کم سے کم کام کرتا ہے لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ اس کے پاس کھالی سمیہ کتنا ہے جو اپنے آپ کے لیے یوز کر رہا ہے تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے سی وی ٹی کا سمیہ رہتے پتہ لگانا اور سمیہ پر اس کا علاج بہت ضروری ہے عمومن اس بیماری میں لوگوں کو تھکان کے شکایت ہونے لگتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے یا پھر کئی بار کچھ مریضوں کو سینے پر دباؤ محسوس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سانس لینے میں تکلیف اور بیچینی کا احساس ہونا بھی خطرناک ہے ساتھی کچھ مریض بے خوش بھی ہو جاتے ہیں سی وی ٹی کے مریضوں میں سٹروک اور ہائپرٹینشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایکسپورٹ کے مطابق اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ خان پان ہے کیونکہ موجودہ سمیہ میں زیادہ تر لوگ جنگ پوڑ کا استعمال کرتے ہیں ایسی میں شریعت میں پوشک تتوں کی کمی ہونے لگتی ہے اور کام کے بڑھتے پریشر اور وجہ شیڈیول کی وجہ سے لوگ اکثر شاریرک روپ سے ایکٹیو نہیں رہ پاتے ہیں اور ان کا زیادہ تر سامنے ایک جگہ بیچتے ہوئے بیٹھتا ہے جو دل کی بیماری کو دعوت دیتا ہے آج کے ٹائم پہ پروسسٹ فوڈ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے ہر چیز میں پروسسٹ فوڈ رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے ہمارے کولیسٹرول لیویلز میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم لوگ جو کھا رہے ہیں اس میں پروسسٹ فوڈ کا کنٹنٹ بہت کم رہے ہیں پروسسٹ فوڈ سے کیا مطلب ہے جس طرح کی کچھ ہوتے ہیں جسے ہائیلی پروسسٹ فوڈ اس میں آگئے آپ کے جو چپس آگئے ہیں آپ کے چیز ہو گیا اور پیزہ ہو گیا یہ سارے سارے چیزیں آپ کے ہائیلی پروسسٹ میں آگئے ہیں سی وی ٹی سے بچنے کے لیے زیادہ سابدھان اور ستر کرہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دل کا خیال رکھ سکیں اور دل سے جوڑی بیماریوں سے دور رہ سکیں اس کے لیے ہیلڈی ڈائٹ فولو کرنا بہت ضروری ہے فولوں سبزیوں اور سابت اناز کو کھان پان میں شامل کرنا چاہیے اس کے ساتھ یہ ورک آؤٹ یوگ رننگ بیز بیماری سے بچنے کا رامبان اپائے ہو سکتا ہے ورک لائف بیلنس بلکل میٹین کر کے رکھنا ہے کھانے کے لیے آپ اپنے لیے ٹائم دیں سمیہ پہ کھانا کھائیں ایکسرسائز کریں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو مینڈلی فری رکھیں تو یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کہ یوتھ میں پروبلم زیادہ ہو دی تیزی سے بدلتے لائف اسٹائل میں بھلے ہی کتنا بھی وزیر شرڈیول کیوں نہ ہو لیکن دل کے خطرے سے بچنے کے لیے ہلتھی ڈائیٹ اور ایکسرسائز کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بیماری بڑی ہے لہذا دل کے خطرے سے بچنے کے لیے خون بچانا ضروری ہے اترکاشے میں دیکھئے ایمید کی بڑی کرن آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس ویپر جہاں دیش سے جوڑی کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کا اتنی ساتھ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اترکاشے میں ریسکی آپریشن اپنے آخری چرار میں ہے اب کچھ گھنٹوں میں مزدوروں کو ٹانر سے نکالا جا سکتا ہے اس بیٹ سی ایم پشکر زنگھا میں بھی خود وہاں پہنچ چکے ہیں تاکہ اس آپریشن کو لے کر ہر ضروری خادم ترنت اٹھائے جائیں فیلہر وہاں ایمبلنس اور بستر بھی تیار کر دیئے گئے ہیں تاکہ مزدوروں تک ترنت مدد پہنچائی جا سکے ردانوں جی مودی نے جی ٹونٹی ڈیجیٹل سمیلن کے اترکشتہ کی دوران انہوں نے ورچوال شکھٹ سمیلن کو سمبودیت پھے کیا پی ایم نے اسرائیل ہماس میں بندکوں کو چھوڑنے پر ہوئی ڈیل کا سواگت کیا ساتھی کہا کہ آتنکواد کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا وہیں پی ایم نے آرٹی پیشل انٹیلیجنس کے نیگیٹیو استعمال کو لے کر بھی چنتہ جتائے فیویز کے مدد پر سپریم کچھ میں سنوائے ہوئی اس دوران آوارمی پارٹی نے زیاجکہ کا ویروت کیا اس نے صاف کیا کہ موقت بجلی پانی ٹرانسپورٹ نیتی کا حصہ ہیں اب اس مسئلے پر گروار کو بھی سنوائی جاری رہے گی سودروں کے حوالے سے خوال ہے کہ بھارت نے کاناڈا کے ناگریکوں کے لیے الیکٹرونک ویزا سیوہ بحال کر دے ستمبر میں کاناڈا کی پی ایم جسٹن ٹرورو کے ایک ویان پر بھارت نے ناراضگی جتائی تھی اس کے بعد خالصتان سمجھے کو پرنک کے ایکسنے کے لیے بھارت نے کئی خدم اٹھائے تھے اب قارب دو مہنے بعد پھر ای ویزا سیوہ شروع کر دی گئی یوپی کے پورو ڈی جی پی سلکھان سنگھ بھی راجنیتی میں آئے ترسل انہوں نے اپنی راجنیتک پارٹی بنا لی اس کا نام بندیل خند لوگتان تک پارٹی رکھا گیا ہے سلکھان سنگھ سال دوہزار سترہ میں یوگی سرکار کے سرطہ میں آنے کے بعد ڈی جی پی بنائے گئے تھے انہوں نے بندیل خند کو الگ راج بنانے کی وقانت کی اس میں یوپی کے ساتھ اور مدی پردیش کے آٹھ زلوں کو شامل کرنے کا سجھا پیا کرل کے ترشور سے شاندار تصویر سامنے آئے وہاں محلاؤں نے دیہاس رجز دیا ترشور میں تیرہ سو محلاؤں نے لوپ نرکتے پول کلی کا عدود پردشن کیا خبروں کے ایکسپریس پیسے آگے رو کرتے ہیں سیاسی ڈھاوے کا جہاں آج بات ہوگی راجستان کے سیاسی گھمستان کی راجستان کے رن میں چناؤی پرچار کے دوران پردھان منتری ناریندر موڈی نے نئی سرکار کو لے کر بڑی بھاوشیوانی کر دی تو وہیں کانگریس کی اور سے راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی وادرا نے بی جے پی پر زوردار پرہاک کیا اب راجستان میں کبھی بھی اشوگ گہلوت کی سرکار نہیں بنے گی پردھان منتری ناریندر موڈی کے اسی بیان پر راجستان میں سیاسی فضاء ایک بار پھر سے گرما گئی ہے پی ام موڈی بدھوار کو راجستان کے ڈنگرپور میں چن سبھا کو سمبودھیت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے راجستان کی گہلوت سرکار کو لے کر بھاوشیوانی کر دی میری یہ بھاوشیوانی ہے یہ میری نہیں ہے اس پویتر دھرتی کی طاقت ہے کہ میں مرے من میں یہ بیچان آیا ہے اور اس لئے بولنے کی ہمت کر رہا ہوں اور ماؤ جی مہارات کی چھماں مانگ کر کے بولنے کی ہمت کر رہا ہوں پورے راجستان کے لوگ لکھ کر کے رکھے اس بار تو نہیں اب راجستان میں کبھی بھی راجستان میں 25 نومبر کو مطدان ہونا ہے ایسے میں راجنیتک پارٹیاں اپنی ڈفلی اپنا راگ گانے میں بیست ہیں پی ایم کے درف سے کانگریس پر کیے کئے حملوں کا جواب دیتے ہوئے راہل کاندھی نے بی جے پی پر دھان بھٹکانے اور جنتہ کی جیب گاٹنے کا اروپ لکھایا راجستان کے سیاسی رن میں اُترے بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا یوگی آدھ تنات بھی کانگریس پر حملے سے چھوک نہیں رہے انہوں نے راجستان کے چناوی ماحول میں یوپی کے بلڈوسر کی انٹری کرا دی اور اپراد اور دنگوں کا ذکر کر سوبے کی گہلود سرکار کو کٹ گھر میں کھڑا کر دیا کانگریس کانگریس نے پانچ ورسے کے ساسن کا دنگ کیا دیا یہاں پہ آپ کو بجری مافیا دے دیا ہوگا کھنن مافیا دے دیا ہوگا بن مافیا دے دیا ہوگا پوسو مافیا دے دیا ہوگا سنگتھ اپرادوں میں لکھ مافیا دے دیا ہوں گے اور بھائیو بینوں انہی مافیا کو افچار کرنے کے لیے ووٹنگ بہت قریب ہے لہذا وار پلٹ وار اور تیز ہو گیا ہے بی جی پی راجستان کے شناوی مایدان میں فرنٹ فوڈ پر کھیل کر ستہ کا سفر تے کرنا چاہتی ہے تو کانگریس گہلود سرکار کے کام گنا کر بی جی پی کو پٹھنی دینی کی تیاری میں ہے کبھی زمیداری سے سمجھ داری سے آپ ہی پکش میں جانا چاہیے اور یہ جو چناؤ کا سمیں ہے اس سمیں یہ سمجھ نہ کی آپ کی بھلائی کے لیے کون کام کرتا ہے اور آپ کو نکارتہ کون ہے یہ بہت ضروری ہے فیلحال یہ سیاسی عدعوت کچھ گھنٹے اور چلے کی تیس نومبر کو چناؤ پرچار تھمنے کے ساتھ ہی جنت کو فیصلہ کرنا ہے کہ تین دسمبر کو متگرنہ کے بعد کس پارٹی کو جنت دیش ملے گا بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز پت پر آگے ہے دن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک سب ہی اہم خبریں ہوتی اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کے بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا چاہے اس لئے سیدھے آپ کو لیے چلتے گھن بازار دیلی سیدھے بازار میں سونا پچاس روپے مہنگا ہوا اس کے ساتھ ہی دلی میں دس گرام سون کی قیمت 62 دو سو روپے ہو گئے حالانکہ چاندے کی قیمت اب ستھر بنی ہوئی ہے یعنی دلی میں ایک کلو چاندے کی قیمت 76 چار سو روپے ہی ہے اس میں کوئی بدلا نہیں ہوا ہے ڈی جی سی اے ایئر اینڈیا پر دس لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ڈی جی سی ایئر سو ویدھائیں دینے زمبانتی تیم آنکہ کا پالن نہیں کرنے کو لگا گیا ہے ڈی لگا ڈی جی سی ای نے تین نوومبر کو ایئر اینڈیا کو کاران بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا تھا رکھے نہیں اور زخمی حالت میں ہی چہ نہیں پہنچ اور ستر دنوں سے ویدھائیٹر پر پڑے مریض کا سفل لنگز ٹرانس پلانٹ کیا ڈاکٹر کو بھگوان کا دوسرا روپ مانا جاتا ہے کیونکہ مریضوں کی زندگی بچانے میں کرشمہ وہی کرتا ہے ایسا ہی اوشوشنی کرشمہ نوی ممبئی میں سی وٹس اسپتال کے سوجن ڈاکٹر سنجیب جادھف نے کر دکھا ڈاکٹر جادھف نے ایک مریض کی جان بچانے کی اپنے زخموں کی پرواہ تک نہیں کی سرف اس لئے کہ اگر وہ اپنے زخموں کی پرواہ میں لگ جاتے تو پوڑے سی کئی کلومیٹر دور چننہی میں ستر دنوں سے اسپتار کے بیٹ پر پڑا 26 سال کا ایک نوجوان امید ہاتھ جاتا سب لوگ انجور ہوگے تو جو انجور ہوگے انجور ہوگے ایک سب انجور ہوگے سب انجور انجور ہوگے سب انجور انجور ہوگے انجور انجور رسطے میں کسی کچھ ہوگیا تو ایس رسطے سب ہوائیوں کے ڈاکٹر جاتھ کو چننے پہنچنا تھا 26 سال کے نوجوان کے لنگز ترانسپلانٹ کے لئے اس کے لئے ان کے پاس محض سات سے آٹھ گھنٹے کا وقت تھا لیکن راستے میں ان کی امبلنس سڑک ہاتھ سے کا شکار ہوگئے جس سے وہ اور ان کی پوری ٹیم خائل ہوگئے لیکن لنگز ٹرانسپلانٹ کے لئے وقت رہتے پہنچنا ضروری تھا لہذا ڈاکٹر جادب نے اپنے جخموں کی پرواہ نہیں کی اور اکیلے چننے کیلئے نکل پڑے اور صحیح سمی پر پہنچ کر اپنے کام کو انجام دیا لنگز نکالنے کے پاہ چھے آٹھ گھنٹے ہی زندہ رہ سکتے چھے آٹھ گھنٹے میں ڈونر ہسپیٹل سے ایئرپورٹ پہنچ جانا پونے پونے چننے جانا چننے کی ہسپیٹل میں جانا اور آپریشن ہو جانا چھے آٹھ گھنٹے میں چاہیے تو یہ سب criticality جو رہتا ہے وہ between the two surgeons at two places one is retriever surgeon one is transplanted transplanting surgeon اس میں تالمیل بہت ضروری ہے coordination تو already we had wasted one hour at harris bridge in پونے after accident ڈاکٹر سنجیو کس کوشش سے نہ صرف ایک مریض کی زندگی بچی بلکی دوسرے ڈاکٹر کے لئے مسال بھی بن گئے بارس داما ممبئی good news ٹوٹ کامیابی کے ایک اڈان تم اللادو کے کوئیم بٹور میں دیکھنے کو بھی ملی یہاں ایک مہیلہ انجینئر نے بھارت کی پہلی سودیشی سستی اور ٹکاؤ ہورکرافٹ بوٹ برانے کا دعویٰ کیا ہے یہ ہورکرافٹ بوٹ زمین اور پانی دونوں پر چل سکتی ہے کوئیم بٹور کی سلون لے کی لہروں پر اٹھکے لیا کر رہی یہ بوٹ ہورکرافٹ بوٹ ہے یہاں سے بنانے والی مہیلہ انجینئر کا دعویٰ ہے کہ یہ بوٹ بھارت کی پہلی سودیشی سستی ہورکرافٹ بوٹ ہے جو ہر شیطر کے لیے پربھا بی ہے اس سودیشی ہورکرافٹ بوٹ کا ٹرائل رن سلون لے میں سفلتہ پوروک کر دیا گیا ہے بوٹ بنانے والی سپر تھا کا کہنا ہے کہ یہ ویکل زمین اور پانی دونوں کے لیے بڑھیا ہے اسے made in india scheme کے تحت بنائے گیا ہے اسی لئے یہ انتراشتری قیمتوں سے سستی ہے اسے ناو سینہ وائو سینہ تھل سینہ اور ڈی آر ایف استعمال کر سکتی ہے اور یہ وہن دیش سیوہ کے لئے حاضر ہے یہ ہورکراف بوٹ زمین پر 100 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے اور پانی میں 80 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے وہیں اس کی پیلوڑ شمتہ ایک ٹن ہے اس کی سفلتہ سے اتصالت ہو کر اب مہلا انجنئر 16 میٹر لنبی 24 سیٹو وائلی ہورکراف بوٹ کے نرمان کی یوجنہ بنا رہی ہیں بیورو ریپورٹ گھوڑ نیوز ٹوڈی نیوز پت کے سفر سوشل اڈا کا روک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی ڈلی کے خان مارکٹ کی جو دنیا کے 25 سب سے مہنگے ریٹیل بازاروں کی لسٹ میں شامل ہوا ہے ریال سٹیٹ کنسلٹنگ کمپنی کشمان آن وکفیل کے دنیا کے سب سے مہنگے بازاروں کی لسٹ کرایا قریب 1500 روپے اس کے ساتھ ہی خان مارکٹ بھارت کا سب سے مہنگے ریٹیل بازار دنیا کے سب سے مہنگے بازاروں کے لسٹ میں امریکہ کے نیو یورک سٹی کا 5th ایونیو اس سال بھی ٹاپ پر بنا ہوا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ملان کا ویا مونٹینا پولینیو اور تیسرے نمبر پر ہونگ کون کا ٹی ایس ٹی مارکٹ ہے وہیں لندن میں نیو بان سٹریٹ نے چوتھے نمبر پر اور پریس کے ایونیو ڈیس چامس ایلیس نے پانچ نمبر پر اپنے پوزیشن قائم رکھی ہے کشمیان آن ویگ فیلڈ کے مطابق بھارت میں کھان مارکٹ کے بعد سب سے مہنگے پانچ بازاروں میں دلی کا کھنوٹ پلیس دوسرے نمبر پر ہے جو کہ دنیا کے سب سے مہنگے بازاروں کے لسٹ میں تیس وے نمبر پر ہے اس کے بعد مومبائی کا لنکنگ روڈ دنیا کے سب سے مہنگے بازاروں میں تیسوے ستھان پر ہے گروگ رام کا گیال ایڈیا مارکٹ اکر تیسوے اور کولکتہ کا پاک سٹریٹ سی تیسوے نمبر پر ہے دیش کے سب سے مہنگے سٹریٹ بازار خان مارکٹ کو لے کر ہم نے میں کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانی ہے کھان مارکٹ کی اگر ہم بات کرے تو سارے ڈیزائنر شاپ ہیں وہاں پر کھانے پینے کی بات کرے تو کئی سارے شاپ جہاں یو خاص سور پر جانا بہت پسند کرتا ہے لوگوں کا ایسا سپوٹ ہے جہاں لوگ جا چل بھی کرتے ہیں آپ کھان مارکٹ گئے آپ کو کیسا خان مارکٹ میں گئی ہو ہے ایسا ویڈی پریٹی پلیس مطلب اس کا ambience الگ ہے کافی مارکٹ سے بہت الگ ambience ہے فوڈ شاپ پنگ کے ماملے میں گرم اس کو دیکھے تو کافی اچھا ہے اچھا تو ہے لیکن مہنگا بھی سب سے زیادہ ہے وہاں ایک دکان کا کرایہ اتنا ہے جو شاید آم لوگوں کے سوچ کے پرے ہو کیا وجہ ہوگی اس کی کہ ایک چھت کے نیچے لوگوں کو ساری ڈیزائنر کلوز بھی مل جاتے ہیں اور کھانے پینے جگہ ساتھی سیسٹی بھی بہت ہے کافی وائی ڈی آئی تو وہاں پہ سب کافی بغیرہ سب ڈیزائنر کلوز بہت ہی بہت وہاں پہ پولیس کا بہت رہت ہے تو وہاں پہ سیفٹی سیسٹی رہ جاتی ہے اور باقی ڈیزائنر بغیرہ سب ہے تو اس لئے وہاں سیسٹیم اس کے آس پاس کی روڈ ایون پیٹرول فرم آل آل سو ملتا گوڑ ہے لیکن دکانے بہت مہنگی تو وہ دلی کے بہت ریچ آئیے میں آتا ہے وہ کھان مارکیٹ نہیں ہے وہ اکبر روڈ پندارا روڈ وہ دلی بلکل سینٹر آئیریا میں مہاں جانا تو مدلب آئیریا پہلے سی ریچ ہونے چاہیے آئیرائز نورمال یا میڈیم کلاس پرسن وہاں نہیں جا سکتا اس کے لیے بھی نہیں وہ جگہ خان پرکیٹ ایک بار گیا ہوں میں وہاں پہ مجھے چاہیے تھا کسی ہمارے بوس نے بیجا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا وہاں کے انکلوڈنگ جو سڑک ہیں اور وہاں کے راستے مطلب وہ سینٹر ہے اور وہاں سے ہم کئی پہ بھی ٹریفک کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی مہنگا ہونے کی 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 مہنگا ہونے کی وہاں پہ ریچ پرسن آتے ہیں اور وہاں پہ مطلب بیس کوئلٹی ملتی ہے وہاں پہ مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی کوئلٹی لے لیں مطلب کوئلٹی لیبل ہے وہ بڑا ہے وہاں پہ کافی اچھے آئٹم ملتے ہیں وہاں تیواروں کے موسم میں کاشی کے تمام گھاٹ اور پویتر کند لاکھوں دیوں سے روشن ہوگے وار نسی میں ہونے والے دیو دیپا والی کارکرم کو لے کر تیار یاں اب انتی پڑا پر ہے لیکن دیو دیپا والی کو منانے پیچھے دھارمک مانتہ کیا ہے اور کس نے پنچ گنگا گھاٹ سے مٹی کے دیوں کو جلانے کی پرپرہ کو آگے بڑھایا دیکھئے ہمارے اس رپورٹ میں کاشی کے پوطر گھاٹ کو چمکایا جا رہا ہے کوئی گھاٹ کی صاف سفائی میں جھٹا ہے تو کوئی رنگ روکن کے کام کو انجام دے رہا ہے یہ تیاری ہو رہی ہے وشو پرسط دیو دی پا ولی جو اس سال کارت مرد چندرکار گھاٹ پوری طرح سے روشنی سے نہاں اٹھتے ہیں اور مانو ایسا لگتا ہے کہ جو آسمان سے روشنی سیدھے دھرتی پر اتر آئی ہے لہٰذا اب بہت کمی وقت رہ گیا ہے اس کو لے کر تیاریوں کا بھی جو دور ہے وہ شروع ہو گیا ہے دھارمک مانے تھا کہ انسار دیو دیپاولی کے دن ہی بھگوان شب نے ترپرہ سور نام کے راکشرز کا وط کیا تھا اس خوشی میں ہی دیوتاؤں نے دیب چلا کا جیت کا جشن منایا تھا یہی وجہ ہے کہ ہر سال کارتی کونیوہ دیتھی پر دیو دیپاولی منایا جاتی ہے یہ دیو دیپاولی تین دشک پہلے تک کیول پنچگنگا گھاٹ تک ہی سیمیت تھی مگر آنگے چل کر 1985 میں پنڈت نارائن گرو نے دیو دیپاولی کے سایوجن کو وزتار دیا اور اب کاشری کے 84 گھاٹوں پر بڑے ہی دھون دھام کے ساتھ یہ دیو دیپاولی منائی جاتی ہے لگ بھگ سالے تین دشکوں سے بھی زیادہ کا وقت اس پرو کو مناتے ہوئے بید گیا ہے آخر اس پرو کی شروعات کیسے ہوئی تھی اس کو جاننے کے لیے اس کی نیو رکھنے والے ہمارے ساتھ منگلہ گوری محنت کے مندیر کے محنت نارائنگ گرو جی ہیں جنہوں نے اس کی نیو رکھی اور یہ لگ بھگ سات کلومیٹر کے دائرے تک فیل کر آج ایک مہا پرو کا روپ لے چکا ہے جی سب سے پہلے جاننے گے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی اس کی نیو کیسے رکھی آپ نے تیپروسو دیو لوگ میں دیوتا لوگ مناتے تھے بھگوان سنکر نے تیپروس نامر آچس کا بد کیا دیوتا لوگوں نے دیپک جلایا دیو لوگ میں وہاں کارے ہوتا تھا لیکن پرتبی لوگ پر تینوں لوگوں میں نیاری ہماری کاسی نگری یہاں کیوں نہ ہو اس ادوے سے انیس سو پچاسی میں پان کے دکانوں پر چائے کے دکانوں پر اور محلے میں ہر جگہ ایک پترک دے دے کر سب کو بتایا کہ دیو دی پاولی کیا ہے کاشی کے چوراسی گھاٹوں میں ایک پنچگنگا گھاٹ پر مہارانی اہلیا بھائی کھول کر کی اور سے ستھاپیت یہ حاجرہ دیپ ستمپ دیو دی پاولی کی پراشینتا اور پرمپرہ کا ادھود سنگم ہے پتھروں سے بنا یہ خوبصورت ہجارہ دیپ ستمپ دیو دی پاولی کے دین ایک ہسار ایک دیپوں کی لوگ سے چک مکائے گا اس کے بعد ہی گھاٹوں پر دیپ چلنا شروع ہوں گی وارانسی میں اس کی نیو لگ بھگ سالہ تین دسکوں سے بھی زیادہ وقت پہلے انیس سو پچاسی میں رکھی گئی جب پنچگنگا گھاٹ پر پندرہ تین تیل کے جریے پندرہ ہجار دیپک جلائے گئے اور ٹھیک جو ابھی ستمپ دیکھ رہا ہے وہ کوئی معمولی ستمپ نہیں بلکہ ہجارہ دیپک ستمپ کہا جاتا ہے سب سے پہلے یہی پر دیو دیپاولی کے دین دیب دان ہوتا ہے جب اس کی روشنی چاروں اور فیلتی ہے تب یہاں سے لے کر پچگنگا گھاٹ سے لگ بھگ سات کلومیٹر تک فیلے چوراسی گھاٹوں پر دیب دان شروع ہو جاتا ہے اس آیوجن میں ہر سال کچھ نہ کچھ نیا اور انوکھا دیکھنی کو ملا ہے اس سال بھی کچھ ایسا ہی پریاس کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سال 20 لاکھ دیئے مٹی کے رہیں گے جبکہ ایک لاکھ دیئے گائی کے گوبر سے بنے ہوں گے آیوجکوں کی کوشش یہی ہے کہ اس سال دیپاولی میں بجلی کی جھالروں کا کم سے کم استعمال کیا جائے اور مٹی کے دیوں سے ہی سجاوٹ اور روشنی کرنے پر زیادہ زور دیا جائے وائران اسی سے روشن جائے سوال گوڈ نیوز ٹوڈر ڈیپ فیک ماملے پر گروار کو سرکار کے سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ اہم بیٹھا ٹکنالوجی سے جڑی ایسی ہی ہر ایک ضروری خبر کو جاننے سمجھنے کے لیے آئیے چلیں ڈیجٹل کا لیے اسرائیل اور ہماس کے جنگ کے بیچ ہماریکی کاروباری ایلان مسک نے پیڑیتوں کی مدد کا اعلان کیا وہ ٹوشن میڈیا پریٹ فارم ایک سے ملنے والے بگیاپن کو اسرائیل اور غازہ کے اسپادہ لگودان کریں گے اس کی جانکاری انہوں نے خود ٹوشن میڈیا پر دی اس تکھائلوں کے لازمی مدد میں لے کی سیم آلٹمن کی ایک بار پھر سے اوپن اے آئی میں انٹری ہو گئی کمپنی نے کہا پچھلے ہفتے اوپن اے آئی نے سیم آلٹمن کو کمپنی سے نکال دیا تھا اس کے بعد وہ میکروسوفٹ کے ساتھ جڑ گئے تھے لیکن پھر اوپن اے آئی کے کئی کرمچاری آلٹمن کے سمرتھن میں سامنے آ گئے انہوں نے اس تیفی کی دھنکی دے دی ایسے میں اوپن اے آئی کو اپنی فیصلی کو پلٹنا پڑا اب آلٹمن نے واپسی کرنے کے بعد میکروسوفٹ اور اس کے سی اے آئی ساتھے نڈیلے کا شکریہ آدھا کیا ساتھی کہا کہ وہ اوپن اے آئی سے جڑنے کے بعد بھی میکروسوفٹ کے ساتھ مضبوط پارٹنرشپ کے درشہ میں کام کریں گے ایپل کے سی اے او ٹیم کک نے سنکیت یہ کہ اگلا سی اے او کمپنی کے اندر ہی ہو سکتا ہے دراصل ایک انٹریو میں اگلے سی اے او کو لے کر سوال پوچھا گیا اس پر ٹیم نے نام دینے سے انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کا کام ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان خوبیوں کے ساتھ تیار کریں تاکہ وہ سفل ہو سکیں آسٹریلیا کرو کے ٹیم سے گروار کو پھر ہوگی بڑھا انتجیاں کھیل جگت کی اور خبروں کو جاننے کے لیے آئیے چلیں کھیل چکر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ گروار سی ٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز ہوگا اس کا پہلا میچ آنٹھ پردیش کے وشاکہ پرڈنم میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بھارتی سمیہ کے بتاوے شام سات پجے سے شروع ہوگا ان سیریز میں بھارتی ٹیم کے کپتانی سوری کمار یادتب کریں گے پانچ میچوں کی یہ سیریز تین تسمبر تک کھیلی جائے گی آئی سی سی نے ونڈے کھلاریوں کی رنکنگ جاری کیس میں وراج کوہلی اور روحید شرما کو ایک اکستان کا فائدہ ہوا کوہلی تیسری اور روحید چوہتستان پر پہنچ گئے اس سوچی میں شبمن گل پہلے پائیدان پر بنے ہوئے ہیں آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے ہونے والی کھلاریوں کی نیلامی سے پہلے راجستان روائلز اور لکھنوں سوپر جوائنس کی بیچ ایک سمجھوتا ہوا راجستان نے بلے باز دیو دکت پڑکل کے بدلے تیز گیند باز آویش خان کو لینے کا فیصلہ کیا بی سی زی آئی نے بھی اس سمجھتے پر مہر لکھا دی ویراج کوہلی کے ایک پرشن سک نے ان کی ایک تصویر توشل میڈیا پر شیئر کی جو وائرل ہو گئے اس میں کوہلی کو ایک پتے پر دکھا گیا یہ تصویر بہت شاندار لگ رہی ہے گوہتم گمبھیر آئی پیل کی ٹیم لکھنوں سوپر جائنس سے الگ ہو گئے انہوں نے کولکاتا نائٹ رائیڈرز کا دامن تھام لیا وہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز ٹیم میں منٹور کی بھومی کا نبھائیں گے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری کی پاکستان کے گرکیٹر امام الحق شنیوار کو نکاح کریں گے یہ شادی سماروح لاہور میں ہوگا ان کی ہونے والی پتنی کا نام انمول محمود ہے اس شادی سماروح کے بعد رویوار کو ریسپشن ہوگا پاکستان کے تیز گندباز حارس روخ کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئے کہا جا رہا ہے کہ پی سی بھی ان سے خفہ ہے انہوں نے آسٹریلیا دورے پر ٹیسٹ سیریز خیلنے سے انکار کر دیا تھا مانا جا رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں کھیلنا چاہتے ایسے میں اب پی سی بھی نے ان کے کانٹریکٹ کی سمکشہ کرنے کے سنکیت دیئے بیڈمنٹن کھلاڑی اچس پرنوئی نے چائنہ اوپن کے دوسرے دور میں جگے بنا لی انہیں مقابلے میں اکیس اٹھار اور بائیس بیس تے جیت حاصل کی وہیں ساتھوک سانی راج رنگی ریٹی اور چراغ شنٹی کی جوڑی بھی اگلی دور میں پہنچ گئے اور اب بعد سب سے بڑی سیل کی ای کامرس ویب سائٹ پر بلاک فرائیڈے سیل لگی ہے جس میں کئی پروڈکس پر بم پر چھوٹ دی جا رہی ہے بلاک فرائیڈے سیل کے شروعات سب سے پہلے امریکہ میں ہوئی تھی جسے تھانکس گیونگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جس کے بعد اسے ہر سال نومبر مہینے کے آخری شکروار کو منایا جانے لگا اور اب زاتر ویب سائٹ اسے ایک ہفتے کی سیل کے طور پر منا رہا ہے اگر آپ کو بھی کھریداری کا بہت شوق ہے اور آپ نے اپنی ایک لمبی سے لسٹ بنا کر رکھی ہے کہ کیا کچھ کھریدنا ہے تو یہ موقع کافی سنے رہا ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت بلاک فرائیڈے سیل کیا جا رہا ہے یعنی وہ دن جس وقت سبھی بڑے برانس اپنے گراہکوں کو لمبی چھوٹ دیتے ہیں دراصل بلاک فرائیڈے سیل وہ موقع ہے جس وقت سبھی جو برانس ہے وہ اپنے گراہکوں کو کوئی نہ کوئی آفر ضرور دیتے ہیں کیونکہ تھانکسگیون ڈے کے بعد اور کرسماس سے پہلے بلاک فرائیڈے سیل کا چلنگ دنیا بھر میں کافی بڑھ گیا ہے دوزار تیرہ سے پہلے یہ صرف یونائٹیڈ سٹیٹ تک زیادہ سیمت تھا لیکن دوزار تیرہ کے بعد یہ دنیا بھر میں بنایا جا رہا ہے خاصتا اور پر اگر ہم بھارج جیسے تیش کی بات کریں تو وہاں بلاک فرائیڈے سیل کا چلنگ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب میں آپ کو بھی تصویریں دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اگر بلاک فرائیڈے کو لے کر سیل ہے تو یہاں گراہک کتنی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں وہ لطف بٹھا رہے ہیں اس سیل کا کیونکہ یہ سیل سال میں ایک بار آتا ہے جو پرسماس کے موقع سے پہلے گراہکوں کو دیا جاتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام جو بڑے برانڈز ہیں وہ لوگوں کو 70% تک آف دیتے ہیں اور لوگ اس کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اس سے پہلے تو یہ کانسپٹ صرف امریکہ کا ہوا کرتا تھا لیکن بھارت جیسے دیش میں بھی اب یہ کافی پرچلیت ہو گیا ہے یہ اتنا پرچلیت ہو گیا ہے کہ آن لائن پورٹلز کی بھی اگر ہم بات کریں آن لائن شاپنگ پورٹل جو ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا کریز کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب آنکڑے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں شاپنگ کے لیے سب سے بزیسٹ یعنی سب سے ویسٹ دنوں میں گنا جاتا ہے یہاں مال میں تمام جو برانڈز ہیں وہ اب لوگوں کو کافی چھوٹ دے رہے ہیں 22 نویمبر سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور 26 نویمبر تک یہ چلنے والا ہے اور یہ وہ دن ہوتا ہے جو تھانکس کیونگ ڈی ایک سیلیبریشن ہوتا ہے کرسماس سے پہلے اس کے بار اس کی شروعات کی جاتی ہے یعنی جو لوگ خریداری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سنیرہ موقع ہوتا ہے کیونکہ اس وقت سبھی برانڈ بڑی چھوٹ دیتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں مال جا سکتے ہیں لوکل سٹور جا سکتے ہیں اور بلیک فرائیڈے سیل میں جو ان کی من پسندیدہ چیز ہے اسے خرید سکتے ہیں چلے نیوز پت میں فلال میرے یعنی کشویتہ چھا کے ساتھ اتنا ہی دیش دنیا کی تمام پوزیٹیو خبروں کیلئے آپ دیکھتے رہیں گوڈ نیوز ٹوڈے